پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شاہنہِ بصیرہ شاہنہِ بصیرہ شاہنہِ بصیرہ شاہنہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامید کاشانہِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب سیونٹی فور کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نحج البلاغہ تعلیف آیت اللہ علظمہ ناصر مکارم شیرازی ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی اور یہ ہے شرح نحج البلاغہ کا والیوم الیون ہم کتاب کے صفحہ تین سو پچیس پر مکتوب سیونٹی فور کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں آغاز کرتے ہیں لکھا ہے امام علیہ السلام کا مکتوب جسے قبیلہ ربیعہ اور اہل یمن کیلئے تحریر فرمایا ہے اور یہ حشام کی تحریر سے نقل کیا گیا ہے آئیے مکتوب کی سنت کے حوالے سے جانتے ہیں جیسا کہ انوان مکتوب میں ذکر ہوا کہ یہ ٹکڑا امام علیہ السلام کے مکتوب کا حصہ نہیں بلکہ اس معاہدے کا مطن ہے جو امام علیہ السلام نے عرب کے دو قبائل کے لئے تحریر فرمایا تھا مسادر نحج البلاغہ کے مولف نے اس کے زیل میں یوں لکھا ہے سید رضی رحم اللہ نے اس اہد نامے کے اصل مسدر سے مطالق مشکل کو ہمارے لئے حل کیا ہے کیونکہ انہوں نے سراحت سے لکھا ہے اسے حشام بن قلبی کے خط سے نقل کیا ہے مذکورہ مولف اپنی کتاب کے زیلی حاشیے میں حشام بنی قلبی کا یوں تعرف کراتے ہیں کہ ان کا نام حشام بن محمد ہے جو عرب کی تاریخ اور ان کے اخبار و انصاب کے عالموں میں سے تھے وہ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے خطبوں اور اقوال کی سید رضی رحم اللہ سے پہلے جمع آوری کی تھی اور دو سو پانچ یا دو سو چھے ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے درحقیقت وہ امام علی بن موسی رضا کے معاثرین میں سے تھے حوالہ ہے مسادر نیج البلاغہ جل نمبر تین صفحہ فور سکسٹی فائیو اور اب ہیڈنگ ہے مکتوب پر ایک نظر آئیے تفصیلات جانتے ہیں لکھا ہے کہ جیسا کے پہلے اشارہ ہوا کہ یہ مکتوب ایک معاہدے کا متن ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے اہل یمن اور طائفہ ربیہ کے لیے تحریر فرمایا ہے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کی دعوت قبول کریں گے اور جو بھی انہیں قرآن کی طرف دعوت دے گا اس پر لبیک کہیں گے سب ہی مخالفین کے مقابلے میں متحد ہوں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور کسی بھی عذر یا بہانے سے اس اہد کو نہیں توڑیں گے اہل یمن سے مراد طائفہ قحتان تھے قاف ہے طوئے الف نون جو وہاں بسے ہوئے تھے اور ربیہ طائفہ ادنان سے تھے ابن ابی الحدید نے یہاں ایک مطلب نقل کیا ہے جو قابل توجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ انورٹڈ کومہ کے جو بھی اہم مقاصد پر مبلی معاہدہ اہد جاہلیت میں انجام پایا ہے وہ اسلام میں اپنی قوت پر باقی رہے گا بلکہ قوی تر ہوگا مگر خود اسلام میں کوئی معاہدہ نہیں انورٹڈ کومہ کلوز اس کلام کے مطابق زہر بحث اہد نامہ قابل اعتراض ہوگا لیکن ابن ابی الحدید یہاں لکھتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ امیر المومنین کا یہ کام اس خبر واحد پر ترجی رکھتا ہے لہٰذا اس کی پیروی کرنی چاہیے خصوصاً اس بنا پر کے عربوں نے اسلام کے بعد بارہا معاہدے کیے جن کی تفصیل تاریخی کتب میں پائی جاتی ہے انورٹڈ کومہ کلوز حوالہ ہے شرعہ نحج البلاغ ابن ابی الحدید جل نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر سکسٹی سیون پھر لکھا ہے کہ اس کے علاوہ مذکورہ حدیث فیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 شاید اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ مذکورہ حدیث فتح مکہ کے بعد کی ہے بہرحال یہ حدیث کوئی قابل اعتماد معلوم نہیں ہوتی کیونکہ تمام اقوام وملتوں کی تاریخ میں کچھ ایسے حوادث پیش آتے ہیں جو انہیں اپنے مخالفین کے ساتھ معاہدے پر مجبور کرتے ہیں اور اب آئیے مکتوب کا مطن پڑھتے ہیں اس پیرگراف کے ابتدائی اور اختتامی کلمات آپ کی سماتوں کی نظر حاض ما اجتمع علیہ احل یمن حاضر حاضر اور اختتام ہے مسعول وقتب علی ابن ابی طالب اللہ مصول محمد یہاں پر یہ مکمل ہوا اب آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں یہ وہ اہد ہے جس پر اہل یمن کے شہری اور دہاتی اور قبیل ربیہ کے شہری اور دہاتی سب نے اتفاق کیا ہے کہ سب کے سب کتاب خدا پر ثابت رہیں گے اور اسی کی طرف دعوت دیں گے جو اس کی طرف دعوت دے گا اور اس کے ذریعے حکم دے گا اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے نہ اس کو کسی قیبت پر فروغ کریں گے اور نہ اس کے کسی بدل پر راضی ہوں گے اس امر کے مخالف اور اس کے نظرانداز کرنے والے کے خلاف متحد رہیں گے اور کسی سرزنش کرنے والے کی سرزنش پر اس اہد کو توڑ دیں گے اور نہ کسی غیز و غزب سے اس راہ میں متاثر ہوں گے اور نہ کسی قوم کو زلیل کرنے یا گالی دینے کا وسیلہ قرار دیں گے اسی بات پر حاضرین بھی قائم رہیں گے اور غائبین بھی اسی پر کم اقل بھی کار بند رہیں گے اور عالم بھی اسی کی پابندی صاحبان دانش بھی کریں گے اور جاہل بھی پھر اس کے بعد ان کے ذمہ اہد الہی اور میسا کے پروردگار کی پابندی بھی لازم ہو گئی ہے اور اہد الہی کے بارے میں روز قیامت بھی سوال کیا جائے گا آئیے سامعین اب ترجمہ پڑھنے کے بعد شرعہ تفسیر پڑھتے ہیں لکھا ہے ہیڈنگ یہ دو بڑے قبیلوں کا معاہدہ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ یہ معاہدہ جو امام علیہ السلام نے مسلمانوں کے دو بڑے قبیلوں کے درمیان منقد فرمایا ہے یقینا ان قبیلوں کے درمیان موجود اختلافات کے خاتمے کے لئے عمل میں آیا ہوگا لیکن نحجل بلاغہ کے مفسرین نے ان نحجل بلاغہ میں لکھا ہے کہ ان قبیلوں کے درمیان اثر جاہلیت میں دشمنی تھی اور ان میں جنگیں بھی ہوتی تھی مگر اسلام نے انہیں ختم کر دیا اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کی جبکہ امام علیہ السلام نے اس اہد نامے کے ذریعے ان کو مزید تاقید فرمائی حوالہ ہے فی زلال نیجل بلاغہ جل نمبر چار صفحہ ون نائنٹی سیکس لیکن بائید نہیں کہ اسلام کے بعد بھی ان کے درمیان جھگڑا رہا ہو جس کے سبب ایسے معاہدے کی ضرورت پڑی ہو بہرحال امام علیہ السلام اس مکتوب کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ اہد ہے جس پر اہل یمن کے شہری اور دیہاتی اور قبیل ربیہ کے شہری اور دیہاتی سب نے اتفاق کیا ہے کہ سب کتاب خدا پر ثابت رہیں گے اور اسی کی دعوت دیں گے جو اس کی طرف دعوت دے گا اور اس کے ذریعے حکم دے گا اس کی دعوت پر لبیک کہیں گے نہ اس کو کسی قیمت پر فروغ کریں گے اور نہ اس کے بدل پر راضی ہوں گے پھر لکھا ہے کہ درحقیقت امام علیہ السلام نے قرآن مجید کو اس اہد نامے کی اساس اور اتحاد و اتفاق کا اصل مہور قرار دیا ہے ایک ایسا مہور جس کے بارے میں کسی بھی مسلمان کے لیے شک اور بحث کی گنجائش نہیں لیکن یہ اتحاد و اتفاق صرف قرآن کے الفاظ پڑھنے سے نہیں بلکہ قرآن کی دعوت کو ماننے اس کے اوامر کو تسلیم کرنے اور اس پر کسی چیز کو ترجیح نہ دینے کے ذریعے حاصل ہوگا دوسرے الفاظ میں محمد مسلمانوں کو جوڑنے والے اس حلقے یعنی قرآن مجید کے بارے میں پانچ مطالب پر زور دیتے ہیں پہلا یہ کہ ہم سبھی لوگوں کو قرآن کی طرف دعوت دیں دوسرا قرآن پر عمل کرنے کا حکم کریں تیسرا اگر کوئی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دیں تو اسے قبول کریں چوتھا اگر ہم ہم میں سے کسی کے ذاتی مفادات قرآن کے موافق نہ ہو تو قرآن کو اپنے مفادات پر قربان نہ کریں اور پانچ میں یہ کہ کسی بھی چیز کو قرآن کا جانشین نہ جانے اچھا اس کے بعد لکھا لفظ لا يشترون بہی سمنن کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ قرآن کے ذریعے کوئی قیمت نہ لیں جب کہ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کو کسی قیمت کے عوض نہ بیچیں یہ تعبیر اور قیمت و جنس کا عدل بدل کرنا کلمات عرب میں عموما دیکھنے کو ملتا چنانچہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر فورٹی ون کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اور میری آیتوں کو تھوڑے قیمتوں پر فروغ نہ کرو جس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمتوں پر بھی نہ خرید دو پھر ہے کہ قرآن کی طرف دعوت کے بعد وحدت وحدت سے چار چیزوں پر تاقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس عمر کے مخالف اور اس کے نظر انداز کرنے والے کے خلاف متحد رہیں گے اور کسی سرزنش کرنے والے کی سرزنش پر اس عہد کو توڑیں گے اور نہ کسی غیز و غزب سے اس راہ میں متاثر ہوں گے اور نہ کسی قوم کو ظلیل کرنے یا گالی دینے کا وسیلہ قرار دیں گے انورٹڈ کومہ کلوز یہ چاروں ہدایات قرآن مجید سے ماخوض ہیں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کومہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کہ اللہ تعالی کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو انورٹڈ کومہ کلوز یہ سورہ آل عمران آیت 103 کا ہم نے ترجمہ پڑھا پھر ایسی طرح فرماتا ہے پربردگار کہ انورٹڈ کومہ ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو کا ترجمہ ہے انورٹڈ کومہ میں ہے اور سورہ انفال کی آیت 72 ہے انورٹڈ کومہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی اور اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی یہ سب آپس نے ایک دوسرے کے ولی ہیں انورٹڈ کومہ کلوز پھر اللہ تعالیٰ کے اہد کو پورا کرو جبکہ تم آپس میں قول و قرار کرو اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو انورٹڈ کومہ کلوز پھر یہ کہ امام علیہ السلام نے اہد شکنی کے محرکات کو چار چیزوں میں خلاصہ فرمایا ہے مزمت کرنے والوں کی مزمت ان افراد کا غم و غصہ جو اس پیمان و اتحاد پر برہم ہیں اور مخالفین کے حامی ہیں یا وہ رنجش جو دوستوں کے درمیان پیدا ہوئی ہے تو ان میں سے کوئی بھی ایک معاہدے کے ٹوٹنے کا سبب نہیں بننا چاہیے اسی طرح اگر ایک گروہ کسی ذاتی مسئلے کی بنا پر دوسرے گروہ کو برا بھلا کہے تو ایسا عمل بھی معاہدے پر کسی طور اثر انداز نہیں ہونا چاہیے پھر امام علیہ السلام اس نقطے پر تاقید فرماتے ہیں کہ اسی بات پر حاضرین بھی قائم رہیں گے اور غائبین بھی اسی پر کم اقل بھی کار بند رہیں گے اور عالم بھی اسی کی پابندی صاحبان دانش بھی کریں گے اور جاہل بھی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب دو طائفوں کے اقلہ اور سرکردہ لوگوں نے آ کر ایک مطلب پر تحریری معاہدہ کیا تو یہ اہدنامہ سب کے لیے لازم العمل ہوگا چنانچہ پوری دنیا کی اقوام میں معاہدہ اسی طرح عمل میں لائی جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ قوم کے سب افراد آ کر اہدنامے پر دستخط کریں پھر امام علیہ السلام اس اہدنامے کے آخری جملوں میں فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ان کے ذمہ اہد الہی اور میسا کے بھی سوال کیا جائے گا یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ یہ معاہدہ دو نام معاہدے میں ربیع اور یمن نامی قبیلوں کے درمیان تیپ آیا ہے مگر حقیقت میں یہ ایک الہی معاہدہ ہے کیونکہ طرفین نے اللہ کے حضور اس بات اہد کیا ہے کہ اس معاہدے جملہ سورہ احضاب کی پندروی آیت سے ماخوض ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے انورٹیڈ قومہ کہ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے اہد کیا کہ پیٹ نہ پھیریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ہوگی انورٹیڈ قومہ کلوز امام علیہ سلام مکتوب کو یوں اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ کاتب علی بن عبی طالب انورٹیڈ کومہ کلوز آئیے اب شرعہ تفسیر پڑھنے کے بعد نکاک کا جائزہ لیتے ہیں پہلے نمبر پہ ہیڈنگ ہے ماضی اور دور حاضر میں معاہدہ عمل میں لانے کی 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 تفصیلات جانتے ہیں لکھا ہے دو قبیلوں یا گروہوں یا دو ممالک کے درمیان معاہدہ اسی وقت عمل میں آ سکتا ہے کہ طرفین کے سبھی افراد کے لیے یہ معاہدہ قابل قبول ہو چونکہ معاہدے کے طرفین کے سبھی افراد کا حاضر ہونا معمولا ناممکن ہوتا ہے لہٰذا ان کے نمائندوں کے ذریعے یہ کام معاہدوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی دونوں فریقوں کے تمام افراد کی موجودگی سمجھی جاتی ہے لیکن گزشتہ زمانوں میں اس قسم کے انتخابات کا سلسلہ نہیں تھا لہذا قبائل کے نمائن اور قابل اعتماد لوگ ایک قدرتی انتخابات کے طور پر ان کے درمیان اُبھر آتے تھے اور یہی معاہدوں کے ذمہ دار ہوتے تھے اس لئے امام علیہ السلام اس اہد نامے کے آغاز میں فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کہ یہ معاہدہ قبیلہ ربیعہ و یمن کے تمام افراد کے لئے قابل قبول ہیں اور ان کے موجود اور غیر موجود افراد نیز آقل و جاہل پر مشتمل ہے یوں ایک الہی اور بشری معاہدہ شمار ہوتا ہے اور حقیقت میں ایک قسم کی دینی جمہوریت ہے اور اب اگلی ہیڈنگ ہے معاہدے کا احترام تفصیلات ہیں کہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ مختلف اقوام و قبائل کے درمیان ہمیشہ سے اختلافات وجود میں آتے رہے ہیں کبھی یہ اختلافات معمولی سی خلاف فرضی اور بے رخی کے سبب پیدا ہوتے ہیں اور کبھی بعض افراد کے جھگڑوں کی بنا پر یہاں تک کہ بعض اوقات بدگمانیوں کے سبب بھی اختلافات وجود میں آتے ہیں اگر قرار یہ پائے کہ یہ چیزیں معاہدوں کو متزلزل کر دیں تو کوئی بھی معاہدہ باقی نہیں رہے گا امام علیہ السلام اس اہدنامے میں اپنی حکیمانہ تدبیر کے ذریعے اس مسئلے پر خاص توجہ مرکوز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ملامتوں غیز و غزب اور ناروا باتوں جیسے عوامل کے سبب معاہدے ہرگز متاثر نہیں ہونے چاہیے اگر سبھی لوگ اس نکتے پر توجہ کریں اور جزوی مسائل پر جو ہمیشہ درپیش رہے ہیں اور رہیں گے سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو معاہدے اتنی جلدی ٹوٹ نہیں جائیں گے مزید معلومات کے لیے نام مالک اشتر رضی اللہ کے 26 حصے کے زیل میں مذکور نکتے کی طرف رجوع فرمائیں جہاں ہم نے اہد و پیمان کی پاسداری کے انوان سے بحث کی ہے سامین یوں اس نشست میں ہم مکتوب 74 کو مکمل پڑھ چکے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ